ہیلو گائز ہیلو گائز ہیلکم تو ہور یوٹیوب چینل سائکو ری ایکشنز میرا نام آمک دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور آج ایسا ہم نے ٹاپک چیز کیا ہے جو بہت زیادہ آپ کو پسند آئے گا تو آج کا ٹاپک آپ کو بتائیں گے آمر بھائی جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی فائٹ جو ہے ایک دوسرے کے جو جاننی دشمن بنے ہوئے ہیں یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ جاننی دشمن بنے ہوئے ہیں اور کیا ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ دونوں جو ہے اپنی فائٹ بھول کر اپنی مطلب کے ڈیویرمنٹ میں آجیں تو بلال بھائی شروع کرتے ہیں ان کی فائٹ کا کس کو فائدہ ہے اور یہ کیوں فائٹ ہو رہی ہے آج اسی ویڈیو میں یہی کچھ بیان ہوگا مین کہ ان کی فائٹ کا کسی اور کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے ویڈیو میں آج یہی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے تو پوری ویڈیو لازمی دیکھے گئے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہی آئے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور لائک کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی تو بلال انتظار کے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف پاکستان اور انڈیا کی دشمنی کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان کی دشمنی سے کسی تیسرے کو فائد ہے یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے اس سے یا تو انڈیا ویپن خریدتا ہے یا پاکستان ویپن خریدتا ہے انڈیا کو جو ہتھیار بیچ رہے ہیں وہ ان میں ہیں پاکستان میں بھی پاکستان میں کون کون بیچ رہے ہیں پاکستان چائنا بیچ رہے ہیں اور پاکستان روس سے لے رہے ہیں ساری کنٹریوں سے لے رہے ہیں پاکستان میں چائنا اور روس سے لے رہے ہیں اور انڈیا امریکہ اور اس کے علاوہ اسرائیل ان سے لے رہے ہیں بہت سی کہانی آپ نے بہت سوالی بہت سی فلمیں بھی آپ نے ورڈ وار 2 کے اوپر دیکھتے ہوئے کبھی کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ جس وقت ورڈ وار 2 چل رہی تھی اس وقت بنگال میں تیس سے چالیس لاکھ لوگ کہت کی وجہ سے مر گئے بھوک کی وجہ سے مر گئے بیماری کی وجہ سے مر گئے اور انڈیا میں پیدا ہونے والا اناج بھی ان کو میسر نہیں تھا جو ان کی دھرتی پر اکتا تھا اناج وہ بھی یورپ میں خوجیوں کو سپلائی کیا جا رہا تھا بنگال کو نہیں دیا جا رہا چلیں اس وقت تو ہم غلام تھے ہمارے اوپر ریڈی شرز کی عقومت تھی ہمارے اوپر اپنے ریسورسز کے اوپر اپنا جو انڈیا کے اندر اپنا جو انڈیا کے اندر پاکستان کو انڈیا سے خطرہ ہے انڈیا کو پاکستان سے خطرہ ہے اب یہ دونوں ملک اپنے بجٹ کا بڑا حصہ ڈیفینس پر خرچ کرتے ہیں اگر یہی سکتر بہتر سال ہو گئے تمہیں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تم دونوں جنگ سے ایک دوسرے کو نہ مٹا سکتے ہو نہ نیچہ دکھا سکتے ہو لیکن پھر بھی مسلسل اسلحے پہ اسلحہ خریدی جا رہے ہو مزائل پہ مزائل بنائی جا رہے ہو بم پہ بم بنائی جا رہے ہو یا وہ تمام پیسہ جو دفاع پہ خرچ کرتے ہو وہ تھوڑا سا فورن پالیسی پہ خرچ کر دو تھوڑا سا پبلک ریلیشن پہ خرچ کر دو تھوڑا سا پیسہ ایسے منصوبوں پہ خرچ کر سکو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک تعلقات کی بہتری کی فضاء بن سکے اگر ہم نے دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے یا مقابلہ کرنا ہے تو کم سے کم اپنے لوگوں کے میارے زندگی بہتر کر دو آپ کے کیا نہیں ہے پاکستان میں زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے دونر ریسورسز کی بات کر لیں بہترین گندوں ہم اگاتے بہترین چاول ہم اگاتے کرنا یہاں پہ اٹھا ہے ہر چیز ہے جناب اللہ نے امیتہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہ پاہر سے بلوچستان چلے جائیں تو سونا ماں سے نکلتا ہے تاما ماں سے نکلتا ہے کرومائٹ وہاں پہ ہے کوئیلا وہاں پہ ہے تیل وہاں پہ ہے اتنے ریسورسز دنیا میں کہاں ہوتے ہیں ہمارے پاس ہیں تو کیا ہمارے پاس اختیار ہے ان ریسورسز کو اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا ٹیکنیکلی تو پہ لیکن ہم باؤنڈ ہیں ایک دشمنی کو کانٹی نیو کرنے کے لیے اور مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کتنے اور سامنے دشمنی کو ایک ملک میزائل بنا سکتا ہے ایٹم بم بنا سکتا ہے کیا وہ اس سوارت کو اٹھنیو کریں گے کہ جناب پاکستان انڈیا سے بہتر ہے انڈیا پاکستان سے بہتر ہے دونوں ملکوں کے عمام جائے نا وہ کنٹینڈروں میں بیٹھ کے لانچوں میں بیٹھ کے اور نوکریاں چھوڑ کے زمینیں بیج کے جا کے دوسرے ملکوں میں چھوڑی چھوڑی نوکریاں کر رہے ہیں تب آپ کو احساس نہیں ہوتا اور پھر الٹا بڑے فخر سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو دیکھو یار وہ کتنے بہتر لوگ ہیں انہوں نے اپنا ملک کتنا اچھا طریقے سے وہ چلا رہے ہیں ہمسٹی وہ اپنے ملک اس لیے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں کہ وہ اپنے پرابلمز کے اوپر فوکس کرتے ہیں اپنے رسورسز کو اپنے لوگوں کے اوپر اپنے معاملات کے اوپر خرچ کرو ورنہ کیا فرق ہے آج میں اور اس وقت میں جب بنگال میں کہتا ہے وہ تھا تب بھی سارا پیسہ باہر جا رہا تھا آج بھی سارا پیسہ باہر جا رہا ہے آپ ویپن خرید رہے ہیں بم خرید رہے ہیں جاز خرید رہے ہیں سکینر خرید رہے ہیں وارک تھرو گیٹ خرید رہے ہیں قریدتے رہے ہیں جناب ان ملکوں کو امیر کرتے رہے ہیں اور پھر ان لوگوں کی مثالیں دیتے رہے ہیں وہ آج بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے مطلب ورڈ وار ٹو کا ہیرو ہے چرچل جس کی وجہ سے یہاں تیس سے چالیس لاکھ لوگ مر گئے اس کو اب ہیرو کہتے ہیں اور پاکستان میں بھی لوگ اس کو ہیرو مانتے ہیں کہے کا ہیرو ہے وہ اپنے پیسے سے لڑتا نا اپنے پیسے سے جرمنی کو شکست دیتا نا یہاں سے انڈیا سے کیوں لوٹ کے لے کے جا رہا تھا ہمارے فوجی کیوں جا کے جاپان میں لڑھ رہے تھے یا بلڈ وار ون میں جرمنی سے لڑھ رہے تھے ہماری کیا دشمنی تھی جرمنی سے یا جاپان سے یہاں سے انہار نے انہاج کرتا ہے جیسے ہماری جرمنی اور جاپان سے کوئی دشمنی نہیں تھی ویسے ہماری آپس میں بھی کوئی دشمنی نہیں ہے یہ پیدا کیے گئے کانفلیکٹس ہیں جن کو ہم باتچیت کے ذریعے سال کر سکتے ہیں باستو فال تو یہ بات بلکو سچی ہے بلکو سچی ہے کہ اگر جو ہم اپنی جو دیفینس میں جو ریس ہم نے لگائی ہوئی ہے دونوں موالک میں اگر یہ دیفینس میں ریس نہ لگائیں تو یہی ایکانومی میں ریس لگائیں ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ان کنٹریز کو ہو جو ہمیں اسلاح بیچ رہی ہیں ظاہر سی بات ہے لال بھائی انہوں نے تو چیزیں جو ہے وہ بیچ نہیں ہے اپنے جو ہر ہتھیار ہے ہر قسم کی چیز جو ہے وہ بیچ نہیں ہے انہوں نے میں ایک شمپل سٹیپ پہ آتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کو آپس میں لڑوا رہے ہیں بلکو سی بات ہے ان کو آپس میں نفرت پھلا رہے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں ال جائے رہے ہیں اور ان کی کنٹریز کا جو اناج ہے اناج ہے یورپین کنٹریز میں اتنا اناج نہیں ہوتا نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا یہاں پہ اناج ہوتا ہے یہاں سے وہ کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض ہم سے وہ اناج کریتے ہیں جو ہم نے اتنی محنت سے پیدا کیا ہوتا ہے ہماری کنٹریز چلتی ہیں اور پھر وہ کاغذ ہمارے پاس رہنے بھی نہیں دیتے وہ بھی اپنے پاس لے جاتے ہیں ہمیں دیفنس سسٹم دے دیا ہمیں جوری اتحاد دے دیا ہمیں مزائلز دے دیا ہمیں فائٹر جیٹس دے دیا ان چیزوں میں ہمیں دے کے مطلب کہ یہ دو کنٹریز لڑتے رہیں اور وہ اپنا اناج بھی یہاں سے اٹھاتے رہیں اپنا ڈالر بھی واپس لے جائیں اور کرزہ بھی چڑھا دیں جب تک وہ کرزہ نہیں لیتے بجٹ نہیں بنتا اب انہین نے کچھ مطلب کہ وہ اپنی کی ہے ترقی زبردست کر لی ہے وہ کچھ نہیں اس طرف آ رہے ہیں وہ آہستہ 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 نکل رہے ہیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ہم نکلیں اور ان سے آزاد ہوں وہ ہمیں کاغذ کے ٹکڑے دے رہے ہیں اور ہماری محنت سے بنایا ہوا سارا سسٹم وہ لے کے جا رہے ہیں اور بعد میں کیا کرتے ہیں وہ لوہے کی مشینیں ہمیں پکڑا دیتے ہیں چلو بھی آپس میں تم لڑو بیٹلر تو ہمیں یہ ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ انگریز ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں فائدہ ان کا ہے فائدہ ان کا ہے بلکو صحیح بات ہے ایزا پاکستانی میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی لڑائیاں جو ہیں اسے بھول کر بھول کر ایک دوسرے ساتھ مل کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے بلکو صحیح بات ہے ہر کنٹری میں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ آگیا نہیں کوشش کرتے ہیں لیکن برے لوگ ان کو آگیا نہیں دیتے ہیں اب انڈینز کوئی اچھی بات کرتا ہے تو پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں دے مار ساڑھے چار بھولیاں دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے پہ آنمہ بس سے رانے چاہیے اگر وہ کوئی اچھی چیز بتا رہا ہے تو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے یہ ایک ویڈیو جیسے کسی انڈین بھائی کی ہے لیکن وہ اچھی چیز بتا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ایکسپلور کریں ہم کے مانتے ہیں کہ انڈیا بہت آگیا ہے پاکستان سے بہت آگیا ہے انڈیا بہت رقی کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے ہر چیز وہ اپنی مطلب کے بنا رہے ہیں آپ میٹروز سے لگا لیں میٹروز ان کی سیکل نارجس کنٹری ہے اس کے بعد آپ میڈیسن کے شعبے میں لگا لیں آپ اس میں آٹو موبائل میں لگا لیں میں آپ کو یہاں پر ایک اور پاکستان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے یہ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں مسالہ جاہت ہے یہ سارے انڈیا سے امپورٹ ہو گیا ہے لانسٹ یئرز میں ہمارے پاس وہ کھانے کی سبزیاں ٹوماٹر لگا لیں انڈیا سے آ رہا تھا بہت سفتا تھا وہ جنگ کا تھوڑا سا محول بنا تھا ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جنگ کا تھوڑا سا محول بنا ہے تو پاکستان نے ٹریڈ ختم کر دی تو لوگوں نے ٹوماٹر جو ہے وہ ایسے ضائع کرنے شروع کر دیئے لگے کہ ان کا فائدہ ہو رہا تھا ہمارا بھی ہو رہا تھا ہمارے سستہ مل رہا تھا ادھر سے ان کو بھی سیل آؤٹ ہو رہا تھا وہ چیز پھر کتنی ہائی پکڑ گئی کتنی مہنگی ہو گئی اور وہاں پہ وہ ضائع کرنے شروع کرنا مقصد ان کا یہی ہوتا ہے ہمیں آپس میں محبت میں رہنا چاہیے یہ ہی ان کا پیغام تھا ہماری لڑائی سے کسی اور کو فائدہ ہے یہ بند ہونی چاہیے ایزا پاکستانی میں کہوں گا کہ ہمیں اور انڈینز کو آپس میں مل کے رہنا چاہیے ایک ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے گالیاں دینے سے کچھ نہیں وقتی دور انسان گالیاں دیتا ہے لیکن وہ وہیں پیائے جاتا ہے لیکن ہمیں گالیاں نہیں دینے چاہیے پیار محبت میں رہنا چاہیے اور اس بات کو سوچنا چاہیے ہمیں تو کیا سوچنا ہے ہمارے حکمرانس کو سوچنا چاہیے جو کسی جا کے باہر سے لیتے ہیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پوزیٹیو جو ہے وہ تھوٹس جو اپنی شیئر کرے ہیں نیگٹیو کی طرف نہ چاہیے ہم ایک مشن میں ہے کہ انڈیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں ہم اچھی سی ویڈیوز لاتے ہیں ڈیوز لاتے ہو جو ٹیکنالوجی انڈیا کی ہمارے پاس نہیں ہے انڈیا کے پاس ایک ہمارے پاس ہی ہے کچھ چیزیں مشترکہ بھی ہوتی ہیں ہم نے آئے پوزیٹیو چیزیں تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتا ہوں کہ بہت اچھی لگی کومنٹ کر کے ضرور پڑائیں گے لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو پیجئے گا سبسکرائے اس کے ساتھ بلالکوب کو دیں اجازت اور محمد عمر کو بھی دیں اجازت تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ